بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ چند مباحث کی یہ دوسری نشست ہے اور اس نشست میں ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے تاریخ لکھنی کب شروع کی یعنی مسلمانوں نے اسلامی تاریخ یا مجرد تاریخ لکھنی شروع کی تو کب شروع کی اس مبحث کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور کے بھی بعض علماء ہمارے معاصر علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے تاریخ نگاری کا جو لکھنا شروع کیا ہے یا تاریخ نگاری شروع جو کی ہے وہ دھائی سو تین سو سال پہ شروع کی ہے دھائی سو تین سو سال کے بعد مسلمانوں نے وہ تاریخ لکھنی شروع کی لہٰذا قرن اولہ یا قرن سانی یا قرن سالس کی تاریخ جو تیسری صدی حجری میں لکھی گئی اس پر کیسے بھروسہ کیا جائے یا اس کے اوپر کیسے اعتبار کیا جائے اس کی سقاحت کیا ہے اس کا استناد کیا ہے یہ مغالطہ ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ دھائی سو سال یا تین سو سال کے بعد لکھنی شروع کی یہ ویسا ہی ایک معاملہ ہے جیسا کہ مستشرقین نے حدیث کے حوالے سے کیا تھا مستشرقین خاص طور سے ویل ہاؤزن یا شاخت گولزہر گولزہر اور شاخت یہ کہتے آئے کہ ان کا یہ موقف رہا کہ مسلمانوں نے حدیث تو لکھنی شروع کی ہے تین سو سال کے بعد لہٰذا اس حدیث کے ذخیرے پر ہم اعتبار کیسے کریں تو خیر ہمارے محدثین نے اس کا جواب دے دیا اور بڑا بڑا شافی جواب دیا تو اسی طرح سے تاریخ نگاری کے بارے میں بھی یہ ابحام ہمارے اپنے علماء کے اندر پایا جاتا ہے کہ تاریخ نگاری شروع ہی ڈیڑھ سو سال ڈھائی سو سال یا تین سو سال کے بعد ہے تو ہم اس تاریخ کے اوپر کیسے اعتبار کر لیں اس میں کچھ کتا ہی ہمارے مورخین سے بھی ہوئی ہے یعنی یہ زمانہ متعین کرنے میں کہ ہمارے یہاں کتابیں کب لکھی جانی شروع ہوئی ہمارے ابتدائی مسننفین کون ہیں یہ زمانہ متعین کرنے میں خود ہمارے مورخین سے غلطی ہوئی ہے مثال کے طور پر بڑے مشہور مورخ ہیں ابن خلقان اور ان کی بڑی ہی مارکت الارہ تصنیف ہے وفیات الائیان اس میں ابن خلقان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو پہلا مسننف جسے کہا جائے یا جس نے پہلے پہل کتابیں تصنیف کرنی شروع کی وہ ابو الولید عبد الملک بن عبدالعزیز تھا اور اس کا انتقال ایک سو اکیامن ہجری میں ہوا تھا یہ عبد الملک بن عبدالعزیز کا اور یہ مسلمانوں اس نے ایک سو اکیامن ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے سب سے پہلے کتابیں جو ہے وہ لکھنی شروع کی مسلمانوں کا پہلا مسننف یہ تھا اب یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے مسلمانوں کا مسننف تو پہلی صدی ہجری کے نصف آخر بلکہ وسط میں ہی تاریخیں لکھنی شروع کر چکے تھے کتابیں تصنیف ہونی شروع ہو گئی تھی تو یہ ابن خلقان کی اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا عرصہ تصنیف و تعلیف جو ہے وہ سو سال پیچھے چلا گیا اسی طرح سے امام زہبی اپنی کتاب دول الاسلام میں کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ابو الولید عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جریج ابن جریج قرشی یہ مکہ میں تصنیف اور تعلیف میں مصروف تھے اور بسرہ کے اندر ابن عبی عروبہ تصنیف و تعلیف میں مصروف تھے ابن عبی عروبہ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ون ففٹی سیوین ہجری ون ففٹی سکس یا ون ففٹی سیوین ہجری اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ان دو مورخین کی ایک تاریخی غلطی کی وجہ سے تاریخ نگاری کا عمل یا یہ کہ تصنیف و تعلیف کا عمل جو پہلی صدی ہجری کے وست میں شروع ہو چکا تھا اس کو ان لوگوں نے سو سال پیچھے ٹھکیل دیا اور اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی رواج پا گئی کہ مسلمانوں میں تو تاریخ لکھنا یا یہ کہ پہلے پہل کتابیں لکھنا تو شروع ہی ڈیڑھ سو اور دو سو سال کے بعد ہوا ہے یہ غلط یہ مغالطہ ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے تاریخ کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے کتاب الملوک و اخبار الماضین اور یہ کتاب لکھنے والے ہیں عبید بن شریعہ اب میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ کتاب کیسی ہے اور کہاں ہے ویسے تو یہ کتاب اس وقت میرے پاس ہے عبید بن شریعہ یمن کے بن جرحم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی عمر کے بارے میں بڑی ایک فضول سی کہانیاں وابست ہیں کوئی کہتا ہے دوائی سو سال ان کی عمر تھی کوئی کہتا ہے تین سو سال ان کی عمر تھی جیسے حضرت ابو سلمان فارسی کے بارے میں ان کی عمر کوئی دو سو سال بتاتا تھا کوئی تین سو ساڑھے تین سو سال بتاتے تھا تو یہ کچھ غلط قسم کی بھی چیزیں ہمارے ہمارے ریکارڈ میں آ گئی بھی ہیں تو بہرحال اتنی طبیل عمر کوئی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں اگر آپ اس زمانے کے لوگوں کی طبعی عمر دیکھیں وہ عمر نہیں کہ جو نوجوان یا جوان لوگ جو تھے میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے مر گئے تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی جوانی میں ہی مر گئے لیکن جو طبعی عمر ان کی ہوتی تھی کہ جو وہ ہوتی تھی ساٹھ سال سے اسی سال کے درمیان ساٹھ سے اسی سال کے درمیان ہی لوگ عموماً طبعی عمر کے بعد انتقال کر جاتے تھے اور جو کوئی اسی پچاسی سال سے زیادہ جی جاتا تھا اس کو طویل العمر کہا جاتا تھا اور اس کا اس کی عمر کے حوالے سے بقاعدہ ذکر بھی کیا جاتا تھا کہ بھئی وہ بہت طویل العمر تھا وہ نویس سال کی عمر میں مرا تو یہ کہنا کہ ان کی عمر دو سو سال تھی یا ڈیرھ سو سال تھی مغالطہ عمیز ہے بہرحال یہ طویل العمر تھے اب کتنی عمر تھی ان کی اس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ امیر معاویہ کی نگرانی میں ان کی پہلی کتاب سامنے آتی یہ امیر معاویہ تک کیسے آئے اس کا قصہ جو ہے وہ ہمیں ابن الندیم سناتا ہے دیکھیں ابن الندیم کی جو کتاب ہے الفہرست ابن الندیم کی کتاب الفہرست یہ وہ کتاب ہے جو یہ تعلیف ہوئی ہے تین سو ستتر ہجری میں تری سیونٹی سیون ہجری میں یہ کتاب تعلیف ہوئی ہے اچھا اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ اردو ترجمہ کرایا ہے دارے ثقافت اسلامیہ نے محمد اساق بھٹی صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے اور یہ کتاب دستیاب ہے اس کے اندر ابن الندیم نے ان تمام کتابوں کا تذکرہ کر دیا ہے جو تین سو ستتر ہجری سے پہلے مسلمانوں نے لکھی تھی چاہے ابن ندیم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو چاہے اس کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو اور اس کے بارے میں اس کے پاس مستند انفارمیشن پہنچی کہ یہ کتاب فلاں نے لکھی ہے تو وہ اس نے اپنی کتاب الفیرست کے اندر اس کو درج کر دیا کہیں پر صرف اسم شماری کی ہے کہ جیسے مثلا کتابیں مدائنی اب مدائنی کے ڈیوڑھ سو کتابیں ہیں اس کا نام بس لکھتے چلے گئے اور کہیں پر انہوں نے تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل دی ہے یہ عبید بن شریعہ کی تھوڑی سی تفصیل انہوں نے دیئے اور ہمیں یہاں سے اور دیگر ذرائع سے یہ پتا چلتا ہے کہ امیر معاویہ جب خلیفہ بنے تھے اکتالیس ہجری میں اور تو ان کے پاس ایک شخص آیا تھا یمن سے ایک شخص دمیشک آیا تھا اور وہ امیر معاویہ سے ملا اور اس کا نام تھا عبداللہ بن قلابہ اس نے یہ بتایا کہ جناب میں قصہ سنانے لگا اصل میں کیا تھا دیکھئے یہ نا عربوں کی بڑی پرانی عادت تھی زمانہ جاہلیت سے ان کی یہ عادت تھی اور ابھی تک بھی ہے کہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد یہ لوگ اپنی بیٹھکیں لگاتے تھے یہ لوگ اپنی نشستیں جباتے تھے اب اس کے اندر شعر و عدب کی بات ہو رہی ہے سیاست کی بات ہو رہی ہے یا کتابوں کے اوپر تفسریں ہو رہے ہیں تاریخی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس طرح کی ایک مجلس مدینے میں بھی ہوتی تھی اور وادی عقیق مدینے کے قریب ایک بستی تھی وہاں پر حضرت عروہ بن زبیر کی اس طرح کی مجالس بڑی مشہور ہیں ابن حبیب البغدادی کی ایک کتاب ہے کتاب المنمق اس کے اندر اس کی بڑی اچھی تفصیل دی گئی کس طریقے سے یہ لوگ ان کی سماجی زندگی کا ایک پہلو آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ فارغ ہو کر بیٹھتے تھے نماز کے بعد اور بڑی دیر تک رات گئے تک یہ لوگ مجلسیں اپنی چلاتے تھے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے تھے اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی تھیں تو امیر معاویہ کا بھی یہی سلسلہ تھا مدینے میں جب تک یہ رہے ہیں تو مدینے کی مجلس اٹینٹ کرتے تھے اس کے بعد جب یہ شام چلے گئے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جب وہ گورنر بنے تھے تو یہ وہاں پر انہوں نے یہ مجلسیں اس طرح کی شروع کر دی تھیں تو جب امیر معاویہ خلیفہ بنے ہیں تو ایک شخص اسی طرح کی ایک مجلس میں ایک شخص آیا اس کا نام تھا عبداللہ بن قلابہ اور اس نے آ کر کے کہا قصہ سنایا اپنا مطلب میں ادن کا رہنے والا ہوں اور میرے اونٹ گمو گئے تھے سہرہ میں میں ان کو چرارا تھا تو میرے اونٹ گمو گئے تھے تو میں ان کی تلاش میں سرگردہ تھا تو مجھے ایک شہر نظر آیا ایک شہر نظر آیا اور یہ یقیناً شداد کا شہر عرم رہا ہوگا اور اس میں بستی تو نہیں کوئی تھی انسان تو کوئی نہیں بس رہا تھا لیکن اس کے جو زمین تھی فرش جو تھا اور اس کے جو درو دیوار جو قائم تھے وہ سب ذرو جواہر سے بنے لئے تھے اچھا اس نے امیر معاویہ کو جب یہ قصہ سنایا تو امیر معاویہ بڑے متعجب ہے قرآن کریم کے اندر بھی شہر عرم کا تذکرہ ہے تو امیر معاویہ کو بڑا تجسوس ہوا اچھا امیر معاویہ کو خود تاریخ سے بڑی دلچسپی تھی اور انہوں نے لکھا کچھ نہیں ورنہ یہ بھی اپنے وقت کے بڑے نامور معرق ہوتے تو انہوں نے دو چار بندے اس کے ساتھ کر دی عبداللہ بن قلابہ کے ساتھ کہ جو جا کر کے ادن میں وہ شہر عرم تلاش کرو یہ لوگ گئے دھونڈا یہ کیا وہ کیا کئی دن تک سرگردہ رہے واپس آگئے اور بتایا انہیں کہ کوئی ہمیں ایسا شہر نہیں ملا اس نے ایسی بڑا کھا کی ہوگی لیکن امیر معاویہ کو اس سے پھر بڑی دلچسپی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا شخص بتاؤ جو مجھے یمن کی تاریخ بتائے کیونکہ یمن کی تاریخ بڑی رچ تھی وہ ملوک کی تاریخ وہاں پہ بہت سارے بادشاہوں کے خاندان آئے تھے بہت سارے انبیاء آئے تھے تو وہاں کی تاریخ بڑی رچ تھی اس سے امیر معاویہ نے دلچسپی کا جب اظہار کیا تو حضرت عمر بن آس جو تھے وہ زمانے میں مصر کے گورنر تھے تو انہیں معلوم تھا عبید بن شریعہ کے بارے میں انہوں نے سنہ میں جو کہ یمن کا کیپٹل ہے سنہ جہاں پر عبید بن شریعہ رہتے تھے وہاں پر انہیں لکھا کہ تم فوراں جا کر کے امیر معاویہ کے پاس حاضر ہو اچھا یہ سنہ سے آئے دمشق امیر معاویہ سے ملاقات کی یہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے تھے اسلام لا چکے تھے بعض لوگ انہیں صحابہ کہتے ہیں کہ صحابی شمار کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اور دیکھا تھا کچھ سما نہیں کیا تھا لیکن بہرحال لہٰذا کچھ لوگ انہیں صحابی مانتے ہیں عبید بن شریعہ کو کچھ نہیں مانتے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو یہ عبید بن شریعہ آ کر کے امیر معاویہ سے ملے امیر معاویہ نے ان سے مہا کے بارے میں تاریخ جب پوچھنی شروع کی تو انہوں نے تاریخ بتانی شروع کی تو امیر معاویہ نے اندازہ لگایا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا عالم شخص ہے جس کو یمن کی تاریخ زمانہ جاہلیت کی بھی تاریخ ملوک کے قصص اور اشار ان کے بڑے زبردست اور یہ ساری چیزیں ان کو اذبر ہیں تو انہوں نے مجلس میں وہ آنے لگے اور وہاں پر مجلس میں جب بھی امیر معاویہ ان سے کوئی سوال پوچھتے تو یہ اس کا جواب دیتے اور امیر معاویہ نے اپنے محرر بٹھا دیئے تھے اپنے کاتب بٹھا دیئے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک سے زائد کاتب بٹھائیں ہوں گے تاکہ لکھنے میں اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ دونوں یا تینوں آپس میں ٹیلی کر کے اس کو اس عبارت کو درست کریں یہ محرر بیٹھ گئے تو امیر معاویہ کوئی سوال کرتے تھے امیر معاویہ کوئی سوال کرتے تھے امیر معاویہ اس کا جواب دیتے تھے محررین اس کو لکھ لیتے تھے تو یہ جو کتاب مرتب ہوئی ہے جس کا نام کتاب الملوک و اخبار الماضعین ہے یہ کتاب جب مرتب ہوئی تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کو عبید نے خود لکھا عبید نے خود نہیں لکھا آپ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبید نے ڈکٹیٹ کیا ڈکٹیٹ کر آیا اور یہ کتاب پہلی کتاب لکھی گئی اس کے بیس سال کے بعد دوسری کتاب لکھی گئی اس کے مزید دس بیس بیس پچیس سالوں کے بعد تیسری کتاب لکھی گئی یہ سب تاریخ کی کتابیں ہیں اور یہ سب دمشق میں لکھی جا رہی ہیں اور میں ان سب کا تذکرہ الگ الگ کروں گی یعنی دوسری اور تیسری کتاب کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے آج ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے تاریخ کی پہلی تصنیف جس کا نام ہے کتاب الملوک و اخبار الماضیین مصنف ہے عبید بن شریع اور امیر معاویہ کے دور خلافت کے شروع میں یہ کتاب لکھ لی گئی تھی اس کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی مطلب کئی سو سال تک رہی پانچمی چھٹی پانچمی چھٹی صدی ہجری تک یہ رہی ابن ندیم نے اس کو دیکھا اور اس نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا حاجی خلیفہ نے دیکھا کشف الزنون میں اس کا تذکرہ کیا اس کا تذکرہ ابن خلدون نے بھی کیا ہے مستشرقین نے بھی کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا لیکن کتاب غائب ہو گئی انیس سو پچیس میں یہ جو تھے جرجی زیدان یہ ایک عیسائی موررخ ہیں غالباً لبنان سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اسلامی تاریخ پر کافی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے تاریخ تمدن الاسلامی لکھی جرجی زیدان نے تو اس میں یہ کہا کہ تاریخ کی جو پہلی کتاب ہے وہ تھی تو کتاب الملوک لیکن یہ غائب ہو گئی ہے یہ اب ملتی نہیں ہے یہ امتداد زمانہ سے زائع ہو گئی ہے اچھا یہ زائع نہیں ہوئی تھی اس کے کم سے کم دو نسخے دنیا میں موجود تھے جب یہ باتیں اس طرح کی سامنے آئیں تو کچھ خوجی طبیعت کے علماء جو ہوتے ہیں وہ متحرک ہو گئے اور اس کتاب کی انہوں نے تلاش مختلف جہوں پر شروع کر دی جس کے نتیجے میں اس کے دو نسخے دریافت ہو گئے پہلا نسخہ یمن کے شہر سناہ میں دریافت ہوا وہاں کی میوزیم میں دوسرا نسخہ بیٹش میوزیم کے اندر دریافت ہوا بیٹش میوزیم کے اندر جو یہ نسخہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہر آئیٹم کا ایک نمبر ہے آپ وہاں جائیں وہ نمبر بتائیں تو وہ آپ کو اس آئیٹم تک پہنچا دیں گے اور آپ جا کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو کتاب الملوک و اخبار الماضعین کا نمبر ہے 2901 2901 رقم کے تحت یہ وہاں پر موجود ہے اچھا یہ جب لوگوں کو پتہ چلا اس طرح سے تو اتنا سقیم نسخہ تھا یہ اتنا گلا ہوا نسخہ تھا کہ اس کو عام پبلک کے لیے کھولا نہیں جا سکتا تھا تو اس کا نقل تیار کی گئی اس کی نقل تیار کر کے اور وہ نقل بھی وہاں رکھی ہوئی ہے اور اصل بھی وہاں رکھی ہوئی ہے اور سنا کا بھی یہی ہوا سنا میں بھی اس سقیم نسخے کی نقل تیار کر لی گئی تقسیم سے پہلے حیدر آباد دکن کی جو ریاست تھی وہاں پر دائرہ معارف عثمانیہ ایک بہت ہی اہم علمی مجلس تھی انہوں نے میں کہتی ہوں اردو زبان پر بڑا حسان کیا امہات القتب کے سب کے تراجب کرا دیئے پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سے یہ لوگ تلاش کتابیں تلاش کرتے تھے اس کو حیدر آباد دکن منگواتے تھے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کر دیتے تھے لہٰذا انیس سو چوبیس میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے حیدر آباد دکن سے اور وہ نسخہ میرے پاس میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اور اس کا میں آپ کو پہلا ٹائٹل پیج دکھا دیتی ہوں اور اس کے اوپر جو تاریخ پڑیوی ہے وہ تاریخ ہے چودہ سو تھرٹین فورٹی سیون ہجری اور یہ بنتا ہے اور یہ ہم ابھی ہیں فورٹین فورٹی تھری ہجری میں تو یہ تقریباً سو سال سو سال میں پانچ چھ سال کم یہ اتنا پرانا یہ نسخہ ہے جو میری ذاتی لائبریری میں موجود ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تو کتاب تیجان ہے ٹھیک ہے نا اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو حیدر آباد دکن والے تھے انہوں نے دو کتابیں منگمائیں وہاں سے ایک کتاب تیجان یہ کتاب تیجان بھی پہلی صدی ہجری میں لکھی جا چکی تھی یہ تاریخ کی تیسری کتاب ہے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے اچھا اور انہوں نے یہ بھی منگوائی وہاں سے نقل کروا کر کے منگوائی اور اس کو چھاپ دیا انہوں نے کیا یہ کہ دو کتابیں اکھٹی چھاپ دیں یعنی کتاب تیجان جو کہ ابن حشام کی تھی اور عبید بن شریعہ کی کتاب الملوق یہ دونوں کتابیں چھاپ دیں اچھا اب اس کتاب میں صفحہ نمبر ساری تین سو گیارہ سے وہ کتاب شروع ہوتی ہے جو اخبار الملوق ہے یہ ہے وہ جناب اور اس کا نام انہوں نے بدل دیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اخبار عبید اخبار عبید یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اخبار عبید تین سو گیارہ صفحے سے یہ شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ دوسری کتاب اور یہ ہے وہ پہلی کتاب کتاب التیجان اور یہ کتاب الملوق کتاب الملوق کا نام بدل کر انہوں نے اخبار عبید کر دیا اس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کتاب الملوق ہے اب جب میں نے بھی جب یہ کتاب خریدی تھی تو میں اس کو کتاب التیجان ہی سمجھ کے خریدی تھی اور اپنے شیلف میں کتاب التیجان ہی کر کے اس کو لگایا ہوا تھا لیکن جب میں نے اس کا متعلق کیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو دوسری کتاب بھی ہے اور یہ کتاب جو ہے اخبار عبید ہے اور جب میں نے اس پوری کتاب کا متعلق کیا تو اس کتاب کا بھی ترجمہ نہیں ہوا ہے جب میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا یہ تو کتاب الملوک ہے اور کتاب الملوک کی تمام باتیں وہ تو اس کے اندر موجود ہیں تو یہ وہ کتاب ہے جناب تاریخ کی یہ پہلی اور تیسری کتابیں ہیں اکھٹی ایک ہی جلد کے اندر جو پہلی صدی ہجری میں لکھی گئی اور ہماری زمانے تک آ گئی کسی نہ کسی طرح سے اس کو جب حیدر آباد دکن والوں نے منگوایا ہے تو ایک مستشریق تھے کرینکو کرینکو اور ایک یہ کرینکو جو تھے یہ بھی دائر معارف حیدر آباد دکن میں ایڈیٹر تھے اور ایک اور وہاں کے ایڈیٹر تھے زین العابدین موسوی یہ بھی ایڈیٹر تھے ان دونوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے زین العابدین موسوی نے اور سالم کرینکو نے اس کو ایڈیٹ کیا ہے سالم کرینکو جو تھے انہوں نے یہ جرمن تھے جرمن مستشریق تھے اور انہوں نے اس کتاب کو ٹیلی کیا ہے بیٹش میزیوم والے نسخے سے بیٹش میزیوم والے نسخے سے اس کو ٹیلی کیا ہے اور اس کے بعد اس کو مرتب کیا ہے اچھا تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شام کے اندر تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی تھی پہلی صدی ہجری میں تاریخ کی کم سے کم تین بڑی کتابیں بڑی دیکھنا زخیم کتابیں ہیں تین بڑی کتابیں منظر عام پر آ چکی تھی پہلی کتاب کا تعرف میں نے آپ سے کرا دیا ہے دوسری اور تیسری کا تعرف انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کر لیں گے سائمنٹینیسلی اسی وقت اسی زمانے میں عراق میں بھی کتابیں لکھی جا رہی تھی اور وہ کتابیں بھی مجرد تاریخ کی کتابیں تھیں مجرد تاریخ کی کتابیں تھیں انصاب کے اوپر زیاد ابن عبی کی ایک کتاب تھی مسالیب العرب کے نام سے سہار عبدی کی کتاب تھی کتاب الامثال اور سغدی کی کتاب تھی کتاب عرات ذات الابطیل اور ایوانہ بن حکم قلبی کی کتاب تھی سیرت محابی یہ ساری کتابیں عراق میں لکھی جا رہی تھی اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلی صدی ہجری میں تاریخ نگاری شروع ہو چکی تھی ایک مرکز اس کا تھا دمشق وہاں پہ کم سے کم تین بڑی کتابیں سامنے آئیں اور دوسرا مرکز تھا عراق وہاں پر بھی چار پانچ تاریخ کے کتابیں امیر معاویہ کے اہد میں ہی لکھی جا چکی تھی اور تیسرا مرکز تھا مدینہ مدینہ میں جو چیز لکھی جاری تھی وہ تھی سیرت اور مغازی اور سیرت اور مغازی کی ابتدائی کتابیں منظر عام پر آ چکی تھی یہ مغالطہ ہے کہ سیرت اور مغازی کی پہلی کتاب ابن عساق کی ہے ابن عساق کی نہیں ہے ابن عساق سے پہلے اٹھارہ کتابوں کے وہ میں آپ سے اس کے بعد والی نشست میں ان سترہ اٹھارہ کتابوں کا بھی ہم تذکرہ دیکھ لیں گے جو ابن عساق سے پہلے لکھی گئیں وہ حدیث کی نہیں تھی وہ سیرت کی کتابی تھی اور سیرت چونکہ تاریخ کا ایک جزف ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں اسلامی تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں اب میں آخر میں صرف اس کے اسلوپ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ جو کتاب الملوک ہے اس کا اسلوپ جو ہے بڑا دلچسپ ہے یہ جس طرح سے ہمارے ہاں آج کل کتابیں لکھی جاتی ہیں اس طرح نہیں ہے اس میں امیر معاویہ کرتے ہیں یہ اس طرح سے ہے کہ امیر معاویہ سوال پوچھتے تھے اور وہ عبیت اس کا جواب دیتے تھے اور محررین اس کو لکھ لیتے تھے امیر معاویہ کا سوال بھی لکھتے تھے اور ان کا جواب بھی لکھتے تھے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روز نہیں ہوتا تھا یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ قصے کہانی یا یہ کہ تاریخ کا جو سلسلہ یہ روز چل رہا ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشست تو روز جمتی تھی ان کی لیکن سوالات کبھی کرتے ہوں گے امیر معاویہ اور جب بھی کرتے ہوں گے یہ اس کے جواب دیتے تھے اور جواب محررین لکھ لیا کرتے تھے ذرا دیکھئے کہ امیر معاویہ ذرا دیکھئے کہ سوالات کس طرح کی کر رہے ہیں پہلا سوال وہ کرتے ہیں اس میں پوری فیرز دی گئی ہے کہ امیر معاویہ کے کیا سوالات تھے اور انہوں نے کیا جوابات دیئے تو امیر معاویہ کا پہلا سوال حضرت حود کے بارے میں تھا حضرت حود کے بارے میں تھا اور حضرت حود یعنی نبی تھے اور یہ قوم آدھ پر آئے تھے اور قوم آدھ پر آئے تھے تو جب حود کا تذکرہ ہوا تو عبید بن شریعہ نے پورا سلسلہ نصب بتا دیا کہ یہ انبیاء اور پتانی ایک لمبی کار یہ دیکھیں نا پورا اس میں آپ دیکھیں اس سوال کا جواب اتنا وسیع اور وسیع تھے کہ ان کا سلسلہ نصب یہ تھا اور وہ وہاں سے مہا گیا اور یہ ہوا اور وہ ساری داستان اس میں کئی انبیاء کا تذکرہ آ گیا کئی انبیاء کا بلکہ زیادہ تر انبیاء کا تذکرہ اسی میں آ گیا اس کے بعد امیر معاویہ نے اچھا امیر معاویہ اس کو اکنالیج بھی کرتے تھے یعنی جس چیز کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک بیان کر رہا ہے کہ مثلا قالہ معاویہ صدقتہ یا عبید یعنی تم نے ٹھیک کہا عبید تم نے یہ جو بات بتائی صحیح بتائی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عبید بن شریعہ ان کو جو بات بتاتے تھے امیر معاویہ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ اس سے لگا نہیں کھاتی تھی تو پھر امیر معاویہ اس سے کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ قزالکہ بللگ نہیں یہ وہی بات ہے جو ہم تک پہنچ چکی ہے اور کبھی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ بات نہیں پتا چلی تم تو عجیب بات کر رہے ہو اور یہ بات مجھ تک تو نہیں پہنچی اس کا مطلب یہ وہ جب آپ یہ سوال جواب دیکھیں نا اس کے اندر تو حیرت ہوتی ہے کہ امیر معاویہ خود کتنے بڑے ان کے پاس تاریخ کی انفارمیشن تھی اتنی سبردست ان کی انفارمیشن تھی کہ وہ عبید کو کہیں اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہیں اس سے برہان مانگ رہے ہیں کہ جو تم بات یہ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے تو عبید اس کی دلیل پروائیٹ کر رہے ہیں اور کہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں تم نے ٹھیک کہا اور کہیں یہ کہہ رہے ہیں تم کیا بات کر رہے ہو تم عجیب بات کر رہے ہو مجھ تک تو یہ بات نہیں پہنچی یہ سارا ان کے مقالمے ہیں یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور چونکہ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تو لوگوں کے اندر اتنی مرویج نہیں بھی لیکن عرب تو اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بعض ہمارے مورقین نے ہی یا کہہ لیجئے کہ ناقیدین نے یہ کہا ہے کہ جی یہ تو قصے کہانیاں ہیں اس میں تو شاعری کی گئی ہے اور یہ تو عبید کی کتاب ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ یعنی بات یہ ہے کہ انفارمیشن مکمل نہیں ہے عبید کی یہ کتاب نہیں ہے عبید نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی ہے محررین نے لکھی ہے اور یہ جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کو اسی طرح سے ایڈیٹ کر دیا ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں قالا عبید بن شریعہ تو یہ وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو اس سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبید کی کتاب تو نہیں ہے کیونکہ پھر تو عبید یہ نہ لکھا ہوتا کہ قالا عبید قالا معاویہ تو ٹھیک ہے قالا عبید کا کیا مطلب ہوا بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو محررین لکھ رہے تھے بیان جو تھا وہ عبید بن شریعہ کا تھا یہ ساری کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو اشاری اشار بھرے میں بلکل ہیں دیکھیں عربوں کا تو مزاج ہی شائرانہ تھا ہر بات میں ان کو شائری سوچتی تھی تو جب بھی یہ کوئی واقعہ بیان کر رہا ہوتا تھا تو امیر معاویہ اس کو بیچ میں ٹوکتے تھے کہہ دیتے ہیں دیکھو اس کے بارے میں فلا نے امرہ القیصد شیر کہیں تو عبید کہتا تھا کہ ہاں کہیں ہیں اور پھر وہ پورے اشار قصیدہ پورا سنا دیتا تھا لہٰذا یہ پوری کتاب کے اندر قصائد کے صفحات جو ہے یہ دیکھیں یہ بھرے پڑے ہیں یہ شائری جو ہے لیکن اس نے کچھ ایسے بیکار کو اور بے تکے شورا کو نہیں اس میں وہ کیا بیان کیا ایک کا دکہ کوئی اشار آگئے ہوں گے عباس بن مرداس اور امرہ القیص حسان بن ثابت کے اشار ہیں اور عصد بن ربیہ کلابی یہ بڑے نام ہیں یہ بڑے نامور شورا ہیں اور ان کا اچھا اس مجلس میں اب اس کی آثنٹیسٹی دیکھیں آپ اگر اس مجلس میں اگر بیعت کوئی بات غلط بیانی کر رہے ہوتے یا غلط اشار پڑھ رہے ہوتے یا غلط واقعات بیان کر رہے ہوتے تو یہ سارے علماء کی مجلس تھی کوئی نہ کوئی تو انہیں ٹوکتا کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو زیادہ سے زیادہ جو لفظ ہمیں اس میں ملا ہے اس کتاب میں کہ وہ امیر معاویہ کا جس کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ بات جو یہ بات ہمیں بتا رہے ہو یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بات ہمیں پہلے نہیں پہنچی اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں ہمیں کوئی یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو کہیں کہ یہ تو جالی کتاب ہے کسی نے لکھے عبید بن شریعہ کے نام منصوب کر دی ہے یہ سارے فضول باتیں ہیں یہ عبید بن شریعہ کی کتاب ہے پہلی صدی ہجری کے وسط میں لکھ لی گئی تھی اور اس کے دو تین نسخے تیار ہو گئے تھے اور سو سال پہلے یہ ڈسکور ہو گئی اور اس ڈسکور بھی ہو گئی اور میرے پاس بھی ہے تو اس لیے یہ دوسری بات ہے کہ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہم اپنی اس گفتگو کو آگے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ پہلی صدی ہجری میں اور کون کون سی کتابیں تصنیف ہوئیں سیرت کی اور مجرد تاریخ کی یہ جو کتاب ہے جس کو اخبار عبید کا نام دیا گیا ہے اب یہ صرف ملوک یمن کی تاریخ نہیں ہے اس میں دنیا پوری دنیا کی تاریخ ہے یعنی انبیاء کی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو یمن سے تعلق نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی اور پتہ نہیں کس کس کی انبیاء کی جو ہے وہ تاریخیں اس کے اندر موجود ہیں ہمارا یہ موضوع ابھی چل رہا ہے اور اگلی نشست میں میں مزید ان کتابوں کا تذکرہ کروں گی جو پہلی صدی حجری میں لکھی جا چکی تھی اور یہ کہنا کہ یہ حافظے میں تھی لکھی نہیں گئی تھی بلکل غلط ہے مغالطہ ہے جو ہماری بھی علماء کو ہوا ہے میرے ہم عصر بعض علماء بھی یہی بات کہتے ہیں جس میں کوئی تاریخی صداقت نہیں ہے بہت بہت شکریہ